بسم اللہ الرحمنہ الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھیں میرا ڈیجیل پلاتفرم سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا نوی ستی کی نام سے یوٹیوب ٹیک ٹاک ٹویٹر اور فیس بک کا اور انساگرام کو فالو کر سکتے ہیں تاکہ لیٹسٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اس وقت تازہ ترین جناب خبر تو یہ ہے ایک ریشم نے آٹھ ججز پر حملہ کیا ہے یعنی اسلام آباد کے آئی کوڈ کے تمام آٹھ ججز کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے کیا چیز بیجی گئی ہے اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ ہمارے ادارے ہی ایکسپونز ہو رہے ہیں یہ سارے چیزیں اگر اس خاتون ریشم کو نہ اٹھایا گیا پتہ نہ چلا تو اس کا مطلب ہے پھر کہ اس کے پیسے بھی ایجنسی ہے اچھا جی سینٹ انتخابات آپ کو پتا ہے کہ انیس نشستیں اٹھارہ پہلے ہی دے دی گئی ہیں انیس نشستیں جو ہے ان پر الیکشن ہوا اور جو گیارہ نشستیں ہیں کیپی کی ان کو ملتوی کر دیا گیا اور کیپی میں بڑی خطناک صورتیہ لکھتیار کر گئی کہ علیہ من گھنڈاپور نے کہا ہے کہ جناب مقصوص نشستوں پر غیر آئینی جو لوگ آ رہے ہیں غیر قانونی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باتا یہ ہے کہ خیبت وقت رہا میں سینٹ انتخابات تاریخ میں پہلی بار ملتوی ہوئے ہیں اس کا حکم منامج جاری ہوا ہے اس پر بھی چیزیں چل رہی ہیں یعنی مکمل طور پر اس وقت ملک میں جو ہے وہ افرہ تفریقہ سما ہے حکومت چلنی پا رہی ججیز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور آج ایک اور یعنی ایک دماکہ ہو گیا جناب کے جناب ججیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو دھمکی امیز یعنی آٹھ ججیز کو بسیکلی پاورڈر برے دھمکی امیز خط جو ہے وہ ملے ہیں اس پر میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں اچھا بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے اور اس میں عمران خان نے مبینہ طور پر آرمی چیف آسم منیر کا نام لیا ہے کہ جناب وہ ریسپانسیبل ہوں گے ان کو جو زہر میں کیا دیا گیا وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اچھا اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اڈیلہ جل میں عمران خان کے عوالے سے جو 190 ملین جو پاؤنڈ ریفرنس ہے اس میں جو ہے وہ جج جو ناصر ہیں اتصاب عدالت کی جج ناصر اور جوید رانا کا بھی مقالمہ ہوا اور بشرا بی بی جو ہے ان کو بنی گالا میں کہا گیا کہ زہر دیا گیا اور بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات جو ہے وہ پڑ چکے ہیں یہ بتایا گیا اور عدالت میں کہا گیا کہ ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ کروایا جائے ہم نے پہلے بھی متعدد بار جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے اور ہمیں شک ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے مجھے پتا ہے اس کی پیچھے کون ہے اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جنرل آسم و نیر ہوں گے آئی ایس ای کے لوگ بنی گالا سے اڈیلہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں یہ نہیں مبین طرف جو مقالمہ ہو رہا ہے عمران خان اور روکا بشرا بی بی کا تیبی معنی شوکت خانم کے ڈاکٹر آسم یونس نے کروانے کا حکم دیا جائے بشرا بی بی کا معنی ایک جونئر ڈاکٹر سے کروایا گیا جس پر ہمیں اعتماد نہیں بشرا بی بی جو ہے اس کو زہر دی جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائے جائے عدالت کے بانی عدالت کی بانی پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کے تیبی معنی سے مطلب تفصیلی جو اترخواست ہے اس پر ہدایت دیئے گی اچھا دوسرا جو ہے وہ اس حوالے صحافیوں سے گفتگو کی اس میں جو کمرہ عدالت میں بشرا بی بی کی صرف ایک وی لاغر سے علیتگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا اچھا جی کھانے میں ظاہر ملانے پر بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا تیسرا مقف بھی سامنے آیا اس میں بھی کہا گیا کہ جیل انظامی نے علیتگی میں بات کروانے سے مازد کر لی اور پھر اس کے بعد میرے امریکی ایجنڈ ہونے میں یہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے امریکی ایجنڈ ہونے سے مطلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں شبہ مراج کے دور یعنی یہ بڑا سنگین الزام ہے اور اگر اس پر تحقیقات ہونی بھی چاہیے کہ شبہ مراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے تین کترے ملائے گئے تحقیق سے پتا چلا کہ ہارپک سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے اب بھی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے سینے اور بیدے میں تکلیف ہوتی ہے مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا اس کا نام میں نہیں بتاؤں گی جس نے مجھے بتایا اینی ہو یہ ایک لمبی لسٹ ہے تو یہ بڑے سنگین الزامات وہ در بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب معاملہ چل پڑا ہے وہ ہے جناب کہ آٹھ ججیز جو ہے ان کو ریشم نامی ایک خاتون ہے جس نے اپنا ایڈریس بھی نہیں لکھا جس نے خطوط بیجے ہیں آٹھ کے آٹھ ججیز کو اور اس میں پوڈر جو ہے وہ اس خطو میں سے نکل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رائٹنگ جو ہے وہ بھی انتہائی مشکوک بھی ہے اور رائٹنگ میں جو سیمبلز یوز کیے گئے ہیں کچھ وہ دھمکی ہمیں سیمبلز ہیں یعنی سمجھنے والوں کے سمجھاتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ظاہر ہے یہ کس نے کیا اگین یعنی ونس اگین ہم یہ سمجھتے ہیں مبین حضور پر الزام تو یعنی رخ جو ہے اگین ایجنسیز کی طرف جا رہا ہے اب ایجنسیز کو چاہیے کہ ظاہر ہے اگر کسی نے شرارت کی ہے تو یہ فوراں ریشم نامی جو خاتون ہے اس کو اٹھا کے سامنے لائے جائے کہ یہ اب اس کے پیچھے کون ہے اور اگر اس میں بھی خموشی ہوگی تو دیفنیٹلی پھر یہ ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ایجنسیز کر رہی ہے تو یہ بڑی خطناک کہ آپس میں ججز کی اور ایجنسیز کی لڑائی جو مبین پر بتائی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد قاضی فائد عیسی صاحب کی جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوٹیوب چینل بھی اپنا بناوں گا کہ میرے حوالے سے جو ہے میری فیملی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ گفتگو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے پچیس کروڑ عوام جو ہے وہ مشکلات میں ہیں رمضان چل رہا ہے رمضان کا آخری جو ہے وہ اشرا چل رہا ہے اور اس وقت اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ نہیں عوام مر رہی ہے کچھے کے ڈاکو مضید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں آپ اندازہ کریں وہ ایسی سی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ وہ سریام جو ہے وہ نوجوانوں کو ان کے گلے جو ہے وہ کٹ رہے ہیں اور وہ یعنی پھینک رہے ہیں اور اوپن دھمکیاں دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلامباد میں یعنی اگر ججز کو آٹھ ختم اصول ہوتے ہیں تو پھر ظاہرہ یہ چیزیں بڑی خطناک چل رہی ہیں کسی بھی یعنی جو ہماری مخصوص نشستیں جو ہماری گئی ہیں میں کسی اور پارٹی کی مخصوص نشستوں کو غیر قرون یہاں پر ان کو حلف نہیں لینے لیں تو ایک لڑائی ظاہرہ سنگین اختیار کر گئی ہے ججز جو ہے وہ الگ سے جو ہے پریشان ہیں سپریم کورٹس میں ہائی کورٹ میں پھر اس کے بعد جو حکومت بنائی گئی ہے ایک لڑائی چل رہی ہے جناب مریم نوازہ اور ہے محسن نکوی کے درمیان محسن نکوی اور شباز شیف کی درمیان بھی ایک لڑائی چل رہی ہے اور اس سارے کھیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ چل کیا رہے ہیں یہ اب ساری چیزیں کھیل جو ہے وہیز لگ رہا ہے کہ یہ سارا کوئچ جو ہے وہ ایجنسیز جو ہے مبجی نتر پر ان پر الزام آ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جو سات ججز ہیں انہوں نے چھے ججز کا جو الزامات ہیں اور ڈریکٹلی پاکستان میں یعنی ایجنسیز کے اوپر ہے کہ جناب وہ مداخل کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آٹھ چھے ججز ہیں انہوں نے پچیس کروڑ عوام کا مقدمہ لڑایا ہے کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ پچیس کروڑ عوام کے فیصلے کرتے ہیں ججز کا اپنا ذاتی جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں ہوتا اپنا ذاتی طور پر ان کی کوئی ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں یا کچھ بھی ہے وہ تو کچھ درد دمگیا جاتا ہے تو وہ کوئی اسطیفے دے دیتے ہیں اور کوئی پہلے ہی چلے جاتے ہیں کوئی خموش ہو جاتے ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ بڑا کلیر ہے کہ یہ پچیس کروڑ عوام کو انصاف جب نہیں ملے گا تو ججز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہر کام میں مداخلت کی جاتی ہے تو پھر تو آپ باقوبت جانتے ہیں کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے لیکن بغیر عدل کے جو ہے چلنا بہت مشکل ہے بہت افسوسناک صورتی اللہ اس وقت ملکی میں سمجھتا ہوں کہ اس مایوسی سے نکلنا چاہیے داروں کو بھی اور تمام ان کو ملکے لیکن جس تیزے سے آگے چل رہا ہے معاملہ وہ بڑا ختم لائے ابھی تک لیتے ہیں